پہلے حماس نیتا اور پھر حجباللہ چیف کے مارے جانے کے بعد بھی اسرائیل کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایران سمرتھت پرتیرودھی گھٹ لگاتار اسرائیل پر حملہ بر ہیں اب ایران کے پرتیرودھی گھٹوں نے اسرائیل پر اپنے حملوں کو نئی دھار دی ہے جس سے اسرائیل کے الگ الگ علاقوں میں زبردست نقصان ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں ایران کی پرتیرودھ ایک کے بعد ایک اسرائیل پر حملوں کی نئی سیریز چلا کر تناؤ کو اور بڑھانے میں تلا ہوا ہے حال میں ایران میں پرتیرودھی گھٹ نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کو انجام دینے کی گھوشنہ کی ہے ایران کی پرتیرودھی سامنو نے اپنا بیان جاری کر کہا کہ لڑاکوں نے ڈرونز سے اتری کبضے والے پلسٹین میں گولن ہائیڈز اور لیویریس کو ٹارگٹ کیا ہے اس دوران الگ الگ آپریشنز میں اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں تین ٹھکانوں پر سفلتہ پور وقت حملہ کیا گیا ایران کے اسلامی پرتیرودھی سامنو نے اسرائیل کے گڑھ کو پربلتہ کے ساتھ دھوست کرنے اور اپنے آپریشنز کو تیز کرنے کا سنگ کلپ لیا ہے ایران کے پرتیرودھ نے گھوشلا کی کہ اس نے پہلی بار تینات ایڈوان شمتہ والے بھیمان کے مادھیم سے قبضے والے فلسٹین کے دکشن میں ایک اسرائیلی لکش پر حملہ کیا پرتیرودھ نے پشتی کی ہے کہ اس کے لڑا کے اس تقنیق کا استعمال اسرائیلی ٹھکانوں پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے جاری رکھیں گے نیو جیجنسی علمیادین کی ماں نے تو پرتیرودھ کی اور سے تینات نئے یوے وی میں ہائی فلائنگ پاور اور وشال ویس فورٹ کی طاقت ہے اس میں منٹ بھر میں گھسپیٹ کے لیے ہوای سرکشہ کو بائی پاس کرنے کی شمتہ ہے ایراکی سینہ نے بھی ایراکی پرتیرودھ کے حملے کی پشتی کی ہے آئیڈی ایف نے بتایا کہ ایراک سے ہوئے ڈرون حملے گولن کے ملٹری سائٹ پر ہوئے ہیں اس دوران گولانی بریگیٹ کی بٹالین 13 کے دو سیں نکمارے گئے جبکہ 25 سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں ایزرائیلی سینہ کی اور سے کی گئی جارچ میں یہ پتا چلا کہ حملے میں ایراک سے لانچ دو ڈرون ویس فورٹ اکو سے لدے تھے ایک ڈرون کو ائر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا تھا جبکہ دوسرے کچھ منٹ باد اتری گولن ہائٹس میں ایک سیننے اڈے پر جا گیرے ایراک کے ایزرائیل پر بڑھتے سٹیک آپریشنز پر الکاسم بریگیٹ کے سیننے پروکتہ نے بھی سرہانہ کی ہے ابو عبیدہ نے ایزرائیلی حملے کے سامنے فلسطینی لوگوں کا سمرتھن کرنے کے لیے ایراکی پرتیرودی گھٹو کو سلام کیا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم ان کے ٹاپ لیول آپریشن کی سرہانہ کرتے ہیں جس نے ڈرون کے ساتھ کبزے والے گولن میں ایزرائیلی بلوں کو نشانہ بنایا اس میں کئی جوان مارے گئے ہیں جبکہ درجن بھر سے زیادہ ہتا ہت ہوئے ہیں اسرائیلی حملے میں دررتہ اسرائیل کو اور زیادہ نقصان اور اسفلتائیں دلائے گی اسرائیلی سینہ کے ریڈیو چینل نے ایراکی پرتیرود کے حملوں پر خلاصہ کیا کہ سینکوں کو پہلے سے کوئی الٹ نہیں ملا تھا دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر اسرائیلی ریڈار کو چکمہ دیتے ہوئے پرتیرود کے ڈرون گھسپیٹ کرنے میں سفل رہے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ایراکی حملے سے گولن میں سائرن ایکٹیو ہو گئے تھے حالکہ جانچ میں یہ سامنے آیا کہ سمیہ پر دوسرے ڈرونز کو پکڑنے میں سفلتا نہیں مل پائی تھی اس وجہ سے کوئی الٹ سائرن نہیں بجا جس سے اسرائیلی سینکوں کو ملٹری بیس خالی کرنے کا سمیہ نہیں ملا لہٰذا اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اسرائیلی میڈیا میں بھی ایراک کے اسلامی پرتیرود کی اور سے ٹارگیٹ بیس کو نقصان پہنچانے کی تصویریں کافی سرکولیٹ ہوئی ہیں جن میں مانا گیا کہ ایراک سے اسرائیل کو کافی خطرہ ہے ایراک کے اسلامی پرتیرود نے سینکڑوں نہیں تو درجنوں ڈرون اور کروز مسائل ایداغی ہیں بتا دے کہ ایراکی پرتیرود نے اسرائیلی ٹھکانوں کے خلاف تین آپریشنز کو انجام دیا پرتیرود نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کا دعویٰ کیا ہے